کوئی نہیں تھوڑا پچھے ہو جاؤ کہ تھلے علا چالتا کہ اتلا چالتا کہ دول آیا ہے تھلے علا ہوں جی نحمد غو نسلی و نسلیمو عالا رسولہ النبی الامین المقین الحنین الکریم رفجہین اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید و اما بنعمت ربکا فحدث صدق اللہ مولانا العظیم مولای سلی و سلیم دائما ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلی ہمین حوال حبیب اللہ ترجع شفاعته لکل حول من الاحوال مکتعیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کوئی زبان خموش نہ رہے اذر آپ آواز بلند آپ کی آواز میرے کانوں تک ہے اذر آپ آواز بلند حَسُّونَتْ جَمْئِيُّ خِسَالِهِ سَلُّوا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا انتہائی قابل سادہ چرام زی احتشام مہمانانِ گرامی قدر وعدبت کریم دوستو مؤز و محتشم حضرت علامہ محمد سلیم قادری گوندر صاحب برادر مکرم حضرت علامہ مختار احمد صاحب جناب خطیب دشان علامہ برکت علی صاحب برادر مکرم حضرت علامہ صدر تحریک منحاج القرآن اور پہچانے تحریک منحاج القرآن گارڈ موڑ قاری محمد اقبال صاحب اور میرے استاد محترم استاد زہور احمد صاحب نازم تحریک منحاج القرآن ندیم عباد کوندل صاحب اور جتنے بھی آج اس مجلس میں مہمان تشریف لائے ہیں آپ تمام دوستوں کو حضور شیخ و السلام کی انتر وی سالگرہ کی مبارک ہو اور میں بہت خوش ہوں آج وہ علاقہ جہاں ڈاکٹر فرید الدین کی دعاوں کا سمر پہنچا اللہ کی قسم ان آنکھوں نے فرید الدین کو دیکھا تو نہیں مگر فرید الدین کے رت جگہوں کا اثر وہ مقام ملتزم پہ کھڑے ہوکے جو انہوں نے دعائیں مانگی زمانے نے اس کا اثر دیکھا حسو بلیل نے زمانے کو تاہر القادری پال کے دیا اور اس علاقے پر اللہ کی رحمت برسی انیس فوری انیس اکامن آج کا دن جب اس دھرتی پر رب کائنات نے اس صدی کی مجدد کو پیدا فرمایا دوستانِ محترم اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید میں رشاد فرما رکھا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اور جب تمہیں کو نعمت مل جائے اس کا چرچہ کیا کرو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں سردی کی چھنڈی چھنڈی لہر بھی آ رہی ہے اور آپ دوست بڑی دیر سے بیچے ہیں قسمت ہماری ایسی ہے کہ ہماری باری تب آتی ہے جب آپ تھک جاتے ہیں مجھے دس بجے کا ٹائم دیا تھا میں الحمدللہ ساڑھے نو بجے اپنے ٹائم پر پہنچ گیا میں تو جلدی آنے والا تھا تو اثر سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا جی دس بجے آپ کا خطاب ہے آپ سے پہلے علامہ سلیم صاحب کا خطاب ہے اور میں جہاں سلیم صاحب کا خطاب ہو تو ان کے بعد خطاب کرنا کافی مشکل لگتا ہے کیونکہ آپ خطیب زیشان من حاجل قرآن کے ایسے خوبصورت مقرر ہیں الحمدللہ آپ جب خطاب کرتے ہیں باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو پھر حضور شیخ علیہ السلام کا فیض اور رنگ نظر آتا ہے میں نے تین چار خطابات آپ کے سنے ہیں اور میں آپ کا بڑا فین ہوں میں نے جب اشتہار پر تصویر بھی دیکھی دل خوش ہوا چلو آج سجنان اور ملاقات ہو جائے گی اور پھر جب آیا ہوں تو ابھی مجھے علامہ ظہور صاحب جو میرے بھی استاد ہیں پورے علاقے کے استاد ہیں انہوں نے فرمایا جی ڈیٹھ گھنڈا خطاب ہوگا میں آگا جی ٹھیک ہے انہوں میری واری بارہ مجھے ہونٹے ہی ہے کیونکہ میں نے جب خطاب شروع کرنا ہے بارہ بج جانے ہیں بارہ بج جانے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ بارہ اگر بج جائیں تو جو ہے یا نہیں ہاتھ کھڑا کریں جو جو بندے سو رہے ہیں اللہ اکبر ما شاء اللہ یہ ٹبا گیلی ٹبا گیلی ہے میں گیلی پڑھتا رہا ہوں یہ ٹبا گیلی ہے ماشاء اللہ ٹبا گیلی میں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج اپنے قائد کا جنم دن منا رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے آج عاشقوں کی بارات اتری ہوئی ہے اتنا خوبصورت منظر ہے جوان بچے سب آج ڈاکٹر فرید الدین کی ان دعاوں کا جو انہوں نے مقام ملتنور پہ مانگی کہ مولا مجھے ایک ایسا بیچا تھا فرما جو تیرے دین کے لئے وقف کر دوں اللہ مجھے ایسا بیچا دے جو تیرے دین کے لئے وقف کروں اس دھرتی پر جو مصطفی انقلاب کے لئے ججد و جہد کرے اس نظام سے ٹک کر لے رب کائنات نے ان کی دعاوں کو شرف عبوریت عطا فرمایا اور آج ہم نے ڈاکٹر فرید الدین کو دیکھا تو نہیں مگر ان کی جو دعائیں مانگی گئیں ان کا اثر دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر فرید الدین کا علم ہم جانتے نہ تھے مگر اس نے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر تاہر القاضری کو پڑھایا آج زمانہ تاہر القاضری کے اندر ڈاکٹر فرید الدین کا رنگ دیکھ رہا ہے ہم نے ڈاکٹر فرید الدین کی کوئی کتاب دیکھی تو نہیں مگر ایسا بیٹا دے دیا جس کی پانس سو بانویں کتابیں چھپ چکی ہے ہم نے ڈاکٹر فرید الدین کو منقلات ماقلات پڑھاتے دیکھا تو نہیں مگر ڈاکٹر تاہر القاضری جب کلام کرتا ہے تو پتا چلتا ہے اس میں فرید الدین کا رنگ ہے ہم نے ڈاکٹر فرید الدین کو دیکھا نہیں ان کا زمانہ نہیں پایا مگر ایک ایسا بیٹا عطا کر دیا کہ آنے والی ایک صدی کیا آنے والی کئی صدیوں کے لیے جو اپنا کام مکمل فرما چکا ہے اس نے وہ کام کر دکھایا ہے دیکھنے میں وہ موجزہ ہی لگتا ہے بولی موجزہ ہی اور میں حضور شیخ علیہ السلام کے نام کیونکہ علاقہ ایسا ہے کچھ شیر کروں گا اور آج میں وہ باتیں آپ سے کروں گا میری اپنی جو آپ بیٹیاں ہیں حضور شیخ علیہ السلام کے ساتھ غلط سمجھیں نہیں روایتی تقریر نہیں ہوگی آج روایتی تقریر نہیں ہوگی ہونے ذرا زوق جنہیں میرے شیرہ داد نانا دیتی انہوں لنگر نہیں لمنا کاری قبال اللہ سلامت رکھے سلیم صاحب اجازت ہے اچھا جی خدا حافظ اجازت ہے جی انہوں نے کہا جی اجازت کرنا چاہتے ہیں اللہ اللہ یہ قبل حضور کے شاگرد ہے علامہ نور احمد صاحب بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں ہمارے سنیر ہیں انوار المصطوح حمد عمی صاحب محب اللہ عزر صاحب علامہ نور صاحب رانہ عدری صاحب یہ وہ بڑے اکابر ہمارے تو علامہ نور صاحب ناروے میں ہوتے ہیں پوری دنیا گم چکے ہیں انہوں نے حضور شیخ علیہ السلام کے نام آج کے دن کے حوالے سے یہ تازہ کلام بیجا ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ اہلے زوق ہیں جہاں برکت سا بیٹھے ہوں میں دنیا جو پہلے بندہ بکھا بغیر سپیکر تو دس کارڈے بولنے دا اے برکت نہیں بیٹھا اے بکھو سامنے اچھے ٹیٹو پیالا یقین کریں اس کے گلے میں ایسی گراریاں فٹ ہیں یہ تقریر کرتے بھی یوں لوتا جیسے کلے بیج رہا ہے اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ توجہ ہے جی چونکہ میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے اور آج خوشی کا موقع ہے میں نے کہا آج وہ روایت سے ہٹ کر باتی ہوں گی کاری کبھال ساتھ سلیم صاحب کہتے ہیں مجموعی ساؤں گیا میں کہا پہ جاگدان کے فقیر نے اٹھتے لائن دے انشاءاللہ تعالی یہ بڑی توجہ والے محبت والے لوگ ہیں سنیں میں پہلے حضور شاکر سلام کے نام ہم اپنی محبت کا ایک شیر کرنے جا رہا ہوں ہم انی سو چھانوے ستانوے اٹھانوے یہ انی سو اٹھانوے کی بات ہے ہم لوگ حضور شاکر سلام کے ساتھ چھانگا مانگا جب ہماری کلاس فارغ ہو گئی تو کبلہ حضور ہر کلاس کو ایک دن دیتے تھے سہر کے لئے ساتھ لے جاتے فیملی بھی امی حضور صاحب لوگ ساتھ ہوتے تو ہمیں چھانگا مانگا حضور صاحب شیخ علیہ السلام کے ساتھ ہم گئے تو بیٹھے ہوئے تھے تو دور ایک بندہ تھا وہ کہتا تھا میں قادری صاحب ملنا ہے گارڈ آپ کو معلوم ہے ایسے کسی کو قریب نہیں آنے دیتے تو اس کو رکا ہوا تھا میں ملنا ہے ملنا ہے میں دونوں ملنا ہے میں دونوں ملنا ہے میں دونوں گارڈ ملنے نہیں دیتے انہیں دوروں ہی واز کاٹ ماری جو میں باپا جی نہیں آئے انہوں نے کہا ٹیم نہیں آگا انہوں نے کہا میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے چھاٹ ٹیم اون پہلڈے ٹیمان ہی گارڈ 나와 کہا میں پڑھنا ہی پڑھنا ہی گارڈ سمجھی ہے نہیں یہ بابا جی جو تھے یہ محبت والے میں ماہور میں جاتا تھا درست قرآن دینے کے لئے یہ وہاں لاہور میں مجھے ملتے تھے لاہور میں میرا درست قرآن پانچ سال رہا یہ مغلپورہ کے علاقے میں یہ وہاں بھی مجھے ملتے تھے پتہ نہیں ہر جگہ ہے کہ میں آ جاندے نے تو آج بھی انہوں نے مجھے پہلے فرما دیا تھا کہ میں نے ایک کلام پڑھنا ہے میں کہے حضور میرے لو اجازت تقریر بھی کر لاؤ تو قبلہ حضور کو اس نے دور سے عواز جاتی تھا قادری صاحب حضور ہے میں نے ملا نہیں دن دے قبلہ حضور نے فرمایا اس کو آگے آنے دو اب گاڑوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے حفاظت کرنی ہے سمجھو کیا انہوں نے حفاظت کرنی ہے اور اگر کوئی بندہ اپنی ڈیوٹی پر صحیح کام نہ کرے انہوں ڈیوٹی کرندہ حق ہے قبلہ حضور کے پہلے گاڑوں میں ایک بہت بڑا جو نام ہے قابل خان قبلہ حضور کا بڑا مچھوالا گاہ اس نے سلیم نا سلیم سے پہلے قابل خان ہوتا تھا قبلہ حضور فرمایا میں ایک جاں خطاب کر رہا تھا اس کو حال چڑ گیا خطاب کی دنوں سے ناچنا شروع کر دیا قبلہ حضور نے اسی وقت نوکری سے فارق کر دیا نکال دیا نوکری سے پھر اس نے معافی شافی مانگی قبلہ حضور نے فرمایا جب جو ڈیوٹی چھوڑ کے جس کو حال چڑ جائے انہیں ڈیوٹی کی کرنی ہے تیری ڈیوٹی ہے جب گاڑ ہے تو گاڑ ہے تو گاڑوں کی ڈیوٹی انہوں نے رکا انہوں نے کہا قادری صاحب میں نو بچالا میں نو آنے دے قبلہ حضور نے فرمایا آنے دے وہ آگیا اب اس کے لفظ ہیں ایک لفظ کی ہیر پھر نہیں کہا رہا ہم چونکہ سارے کھڑے تھے انہوں نے کہا قادری صاحب میں شیعہ میں کیا شیعہ انہوں نے کہا قادری صاحب تُس ہی حضرت علی دی محبت خطاب کیتا ہے میں توڑا خطاب سنے ہیں اندہ اللہ دی قسمیں اللہ دی قسمیں جے رب نے تو انہوں جنہ نہ دیتی میں انہوں دی جنہ چی نہیں جانا قبلہ حضور نے فرمایا ایسی باتیں نہیں کرتے ایسی باتیں نہیں کرتے اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے کہا انہوں نے کہا قادری صاحب اللہ نے جے تو انہوں بی بی فاطمہ تُو ظاہرہ دی محبت دی صدقے جنت نہ دیتی میں جنت جانا ہی نہیں انہوں نے عشق میں کھو قبلہ نے فرمایا بیٹے ایسی باتیں نہیں کرتے کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا شیعہ قبلہ نے فرمایا سنالو اب اس نے جو شیعہ پڑھا مجھے اسی وقت یاد ہو گیا اس نے پڑھا اہلِ تشیعہ و بندے نے شیعہ چھانگا مانگا میں ماری پوری کلاس موجود تھی اس نے کہا روک دیتے ہیں شریعت کے تقاضے ورنہ میں تیرا نام ہر چیز سے افضل کر دوں میں تیرا نام ہر چیز سے افضل کر دوں کہ کہیں شریعت روک دیتی ہے اس نے کہا ورنہ جو آپ نے محبت میں بات کر دی میں اس محبت میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں اور سب سے بڑا کمال یہی ہے ڈاکٹر تاہل قادری کا کہ اس نے اشکِ اہلِ بیت محبتِ اہلِ بیت محبتِ صحابہ محبتِ رسول کی وہ چراغ فروزہ کر دیئے ہیں کہ اب زمانے کی ہوائیں اسے کبھی بجا سکتی نہیں وہ نوجوان جو کبھی چینمہ حالوں میں جاتے تھے کبھی تھیٹر میں جاتے تھے جو کبھی رات کو سڑکوں میں گزارتے تھے اللہ کی قسم اب ان کی راتیں نبی کی محبت میں روتے گزرتی ہیں وہ راتوں کو نبی کا ملاد کر رہے ہیں کوئی جنڈیاں لگا رہا ہے کوئی پیغام لے کے جا رہا ہے اور یہ محبت کا اثر ہے آج اپنے قائد کی سالگیرہ بھی منا رہے ہیں بات سمجھے نہیں تو حضور شیخ و السلام نے بہت کچھ اٹا فرمایا اب ذرا توجہ سے سنیں اے تو تو بات میں فرمو خطاب آلے پاسے ہونا ہے کاریقبال صاحب جازت ہے ہر ایک شہر میں بستی میں جھانک کر دیکھا آپ کی داد مجھے ذرا تاغ فرمایا تو انہوں کے لئے ہیں بڑی خاص کلان دسلیہ نے ہر ایک شہر میں بستی میں جھانک کر دیکھا بھرے جہاں میں تجھ سانا کوئی راہ بر دیکھا کہاں کی منزلیں اپنی خبر تلق نہ رہی کہاں کی منزلیں اپنی خبر تلق نہ رہی میری نگاہ نے جو تجھ کو ہم سفر دیکھا جو تیرے سنگ رہا برکس صاحب جو تیرے سنگ رہا وہ قبول ہو ہی گیا جو تیرے در سے پھیرا اس کو در بدر دیکھا جو تیرے در سے پھیرا اس کو در بدر دیکھا اٹھا کے سینے سے تُو نے لگا لیا سب کو ہائے 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 ہم اس قابل نہیں تھے اٹھا کے سینے سے تُو نے لگا لیا سب کو نہ اقل نہ اقل و شکل کو نہ علم نہ ہنر دیکھا وہ تیرے نام کی مالا جو صبح و شام جپیں پہر اقبال یہ تیرے لئے شیر ہے صبح و شام قائد کی محبت میں مارے مارے دیوانے پھرتے ہیں ندیم باز ان وہ تیرے نام کی مالا جو صبح و شام جپیں خدا کا لطف و کرم ان پر سر بزر دیکھا خدا کا لطف و کرم ان پر سر بزر دیکھا تیرے جمال میں تاہر کمال کس کا ہے تو جو ہے تیرے جمال میں تاہر کمال کس کا ہے وہ جان ہار گیا جس نے آنکھ بھر کر دیکھا وہ جان ہار گیا اللہ کی قسم کوئی غور سے دیکھ لے نا تو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں ہاں یار اس کے چہرے پہ یہ حسن نصار ہے بہت بڑا کالم نگار ہے اس نے کہا اس کا کالم اس نے لکھا کہ میں دنیا میں گھوماؤں میں نے لیڈی ڈیانا کو دیکھا ہوا ہے اس نے کہا میں نے ملکہ الزبت کو دیکھا ہے میں نے دنیا کی خوبصورت عورتوں کو دیکھا ہے میں نے خوبصورت مردوں کو دیکھا ہے اس نے کہا جون جون عمر بڑھتی ہے میں نے حسن کو زوال پذیر ہوتے دیکھا ہے مگر میں نے اپنی زندگی میں ایک شخص ڈاکٹر تحر قادری کو دیکھا ہے جون جون اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اس کا جمال بھی اس کا حسن بھی بڑھتا جا رہا ہے اس کا کمال بھی بڑھتا جا رہا ہے وہ جون جون بھوڑا رہا ہے اس کی آواز بھی طاقت میں ہو رہی ہے اور اس عمر میں انتر سال کی عمر میں جب وہ بولتے ہیں بولیے کوئی بھئی آہ سے بیس سال پرانی تقریر سن لیں آج کی سن لیں جلال بڑا ہے کمال بڑا ہے طاقت بڑی ہے کمی آئی نہیں تو جو ہے تمہاری فکر نے پاگل کیا زمانے کو تمہاری فکر نے یہ وہی فکر ہے اب ہر کوئی میڈیا پہ بیٹھ کر قادری صاحب کی بات کر رہے میڈیا کہتی تھی وہ کہتا تھے ایک بندہ اوپر اچھا آجائے سارا نظام ٹھیک کر لے گا میرے قاد نے کہا نہیں یہ تھلنے ہوئی خرابی ہے آج وہ کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر کہتے ہیں نہیں نہیں ہم غلط تھے ایک بندہ کوش نہیں کر سکتا تھلنے ہوئی کام صحیح ہوگا ہم بھی تو یہی کہتے تھے نیچے سے جڑے کھوک لیا نظام کی اور میرے قاد نے آج تک جو بات کہی زمانہ اس کو مان رہا ہے تمہاری فکر نے پاگل کیا زمانے کو تمہاری بات میں لہجے میں وہ اثر دیکھا اے میرے دور کے یوسف تیرے جلووں کی قسم اے میرے دور کے یوسف تیرے جلووں کی قسم تیرے جمال میں ہم نے ماہو مہر دیکھا تیرے جمال میں ہم نے ماہو مہر دیکھا یہ موجزہ تھا کسی کی سمجھ میں کیا آتا یہ موجزہ تھا کسی کی سمجھ میں کیا آتا تمہارے کام پہ کتنے غور کر دیکھا اکل مندینی پہی انہی تھوڑی عمر انہی کتابہ پانچ سو بانوے کتابیں چھپ گئیں حضور شاکرسلام نے وہ کام کیا مشکات شریف آٹھ سو سال پہلے لکھی گئی تھی دنسی باگی کتاب مشکات آٹھ سو سال پوری آٹھ سدیوں میں حدیث پر کوئی کتاب لکھنے والا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا امام آتے رہے مگر کسی نے مشکات پہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی مدون نہیں ہوئی تعلیف نہیں ہوئی حضور شاکرسلام نے معار جو سنن پچیس ہزار حدیث کا مجموعہ اس کی آدھی جلدیں چھپ گئیں ہیں منہاج و سوی پھر حضور شاکرسلام نے اب بھی حدیث پہ جو انسیکلوپیڈیا آ رہا ہے پچیس ہزار جلدوں پر اور اس کی پچیس جلدیں ہوں گی اور حضور شاکرسلام نے جو قرآنی انسیکلوپیڈیا کا کام کر دیا اکل دنگ ہے دنیا سمجھ نہیں رہی یہ موجزہ ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں رہا اتنی چھوٹی عمر اتنے سالوں میں کتنے ورق لکھے ہوں گے ابھی تک پی ایچ ڈی ہو رہی ہے آپ کی شخصیت پر زمانے کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بندہ ہے کیا یار بندہ ایک ہے بندہ ایک ہے انیس سو چھراسی میں منہاج و قرآن کی بنیاد رکھتا ہے انیس سو انیس سو چھراسی میں جنگ سے ہجرت کرتا ہے والد کا ابائی وقان چھوڑ کے لاہور میں جا کے بیٹھتا ہے انیس سو چھراسی میں جگہ منہاج و قرآن اور پھر اس منہاج و قرآن کو لے کے جب وہ زمانہ کیا ہے لوگ مدرسوں میں بچوں کو بھیجتے نہیں ڈرتے ہیں نظام ایسا ہے اللہ میں نے کہا تاکہ اللہ تو گھونڈ دیا اہلِ مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہہ الا اللہ وہ صدقات و خیرات پر پڑھنے والے بچے حق کی بات کیا کریں گے ڈاکٹر تاہلو قادری نے جدید اور حسین تعلیم کو جمع کر کے ایسا انتظاج پیدا کیا لوگوں سے کہا مجھے لنگڑے لو لینا بیجنا گھر کے چھے بچے بیجنا میں تمہیں بنا کے دکھاؤں گا پھر منہاج و قرآن کی پروڈکشن دیکھنا جب پہلا بیج نکلا تو زمانے نہ دیکھا ڈاکٹر تاہلو قادری نے ایسی پروڈکشن دی ہے بڑے بڑے لوگ آئے گزر گئے ان کی کتابیں بھی نہیں چھپیں ان کے بیٹے بھی ان جیسے نہیں ہوئے مگر ڈاکٹر تاہلو قادری کو ہم نے اپنے بچے دیئے تھے ایسا رنگ بر دیا ہے ہر بچہ ہی تاہلو قادری نظر آتا ہے اور حضور شیخ علیہ السلام نے اس دن یہ عظم کیا تھا یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے کہ اپنے کرنوں کو گن کے رکھ لے میں اپنے سہرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں اللہ کی قسم ڈاکٹر تاہل قادری کے بڑے کارناموں میں ایک ایسا کارنامہ اتنے ڈاکٹر تاہل قادری پیدا کر دیئے ہیں صدیوں تک بولیے بڑی بڑی قیادتیں آئیں ان کا نام مٹ گیا چلا گیا اولادیں نافرمان ہو گئیں مگر حضور شیخ علیہ السلام نے انیس سو چوراسی میں جس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی آج وہ یونیورسٹی پاکستان کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں شامل ہو چکی ہے وہاں کے سٹوڈنٹ الازر میں مدینہ یونیورسٹی میں سکالرشپ پہ جا رہے ہیں اور پھر کام یہی نہیں رکا اس یونیورسٹی سے آگے چھے سو سکول نکلے ابھی اس یونیورسٹی سے سب سے پہلے عوامی تعلیمی منزوبہ نکلا اور پھر بالغوں کو تعلیم دی وہی سے پھر چھے سو سکول نکلے اور آج الحمدللہ پاکستان کی سب سے بڑی انجیو من حاج القرآن ایسا تعلیمی منزوبہ اور وہاں بچوں صرف پڑھایا نہیں کیا پھر سکھایا بھی گیا اور میں سچی بات ہے لامہ زور سا بیٹھے ہیں ستے جاگ دے ہو آج جدو اسی کاری اقبال صاحب میں گیا آنا میں بڑا سونا سا پپو جی ہے میٹر کی تھی اتھے جناب ٹڑ گیا ساڑھے ماہ پہ میں ناجل کو انداخل کرا چھڑیا سلیم صاحب سویرے تین وجہ جناب جان بوے کٹنے جناب کوٹ کٹ بوے منجیاں رہ رہنیاں لاغے پرہ مانے چلو جی مسیتے یار کی تے پاس گئے ہیں مولوی بزوینی ٹوٹن دیندے راتی بارہ وجہ سوانا جی تین وجہ موڑ اٹھا دینا نیندر آئی انہیں مسیتے جاگے لیٹا باندھ دے ذکر کرو جی اللہ انہ اینک بیٹری پھڑی انہیں صادق قریش صاحب انہیں اتھوں پیٹی مانی ہے اے ذکر اچھا ہی اللہ اللہ انہیں کہیں دروچ پیڑ مان اتھے بندے کھلوتے ہوں انہیں ذکر کرونا لے یقین کرو پہلے سال تے پتریں لگا فجریں لے پڑے آکی ہے ایسا جناب ست سال سکیاں روٹیاں چانل روٹی تو میں کاران کے مان دے میری مانے رونا میرے پتر نو کتے دا خلق را چھڑے میرا پتر کا اٹھا گادا سی انہوں نے کہتے سکیاں روٹیاں کھانی اور یقین کرے جب ہم کھانا کھا لیتے پھر قادری صاحب تشریف لاتے وہ ٹکڑے کھان دے تاکہ ہمارا دل نہ ٹوٹے اور ہمارے والدیں اس وقت ہماری فیشتی تین سو پیجتر رپے پھر پانس سو پچیس رپے ہوئی اور قادری صاحب نے ہم سے پیسے لیے مفدی روٹینی ایک وزیر نے مجھے یاد ہے چیک بھی جا تھا وہ ہمارے سپورٹس فیسٹیل میں آیا اس نے پچاس ہزار کا چیک دیا کہ بچوں کے لیے فٹبال و غیرہ خرید نے قبلہ ذو نے یوں پھڑا چار ٹکڑے کیے واپس بند کر دیا فرمایا اسے کہنا میں نے قبول کیا مگر میں اپنے بچوں کو صدقہ و خیرات نہیں کھلاتا میں نے خوددار بنانا چاہتا ہوں اللہ کی قسم وہ خود ہی ملی اور آج آپ خوش قسمت ہیں ہم لاہور میں گئے اور یہاں منحاج مادل سکول یہاں موجود ہے یہاں موجود ہے اب میں یقین کرے رنگ کسی مدرسے میں چلے جائیں کسی اور سکول میں چلے جائیں یونیورسٹی میں چلے جائیں آپ کے بچے پر رنگ نہیں چڑے گا جو رنگ منحاج القرآن چڑھا دیتا ہے سات سال جو وہاں رگڑا کھایا کنے آپ یقین کرے میں جپان میں آٹھ سال سے ہوں اس کی بات کی طرح ہوئی بھی اللہ کی عزت کے سمبر رسول پر کھڑا ہوں آج بھی تحجد قضا نہیں ہوتی دنیا جو ہم تھکے ہوئے ٹٹے ہوئے یہ میرا ڈرائیور میرے ساتھ ہے کھڑا پترہ نہ کی ہے اے شباز اے نو پچھو میں نہ چالتا ہے اے نو کنے مطلب سال ہو گیا ہے کدھی ایک بھی ساڑھی نماز کا دی رہی ہوئے یقین کریں بیٹھ جائیں نماز ایسی اندر ڈال دی ہے کادری صاحب نے پاہ میں وڈے ہوئی جائیے نماز جان دی اپنے بچے نے کہا مارجو بچے اڑتے ہی نہیں سانو سانیاں ایسا ہے رگڑال آئے ساڑھی چوٹ دی ہی نہیں یقین کریں یہ وہ اثر ہے وہ ان کی نگاہ کا فیض ہے یہ منحاج القرآن کا سسٹم ہے آپ تو یہاں موجود ہیں میں بھی یونیورسٹی کا تعرف ہی کرواتا رہوں میری عمر مکج ہے اللہ قسم وہ خان کا ہی نظام جو ختم ہو چکا تھا جالی پیر جالی مولوی دو نمبر مولوی جو میں دو نمبر سپریمان ہیں دو نمبر دد دو نمبر خدان اے میں دو نمبر پیر روٹی دے پکھے قادری صاحب نے وہ خان کا قبلان فمید دیکھا یہ لوگوں کو گمرانہ کرو روٹیاں باند ہوگی یہاں مولوی ہیں جو روٹیاں باند ہوگی ان کو کتھ ہوں آگیا یار ان اوپرا کرو ساڑھیاں آوازاں لمیہ لمیہ اکہاں لاکہ تقریران ہم نوٹ لابد سان قادری صاحب نے ایک نیا طریقہ متعارف کروایا قادری صاحب نے بغیر ایک لائیاں تقریر کر کے لوگوں کو اندسیہ علم انج دیتا جانتا ہے اب ہر کوئی ان کو کاپی کر رہا ہے بول یہ ہے یا نہیں پھر حضور شیخ علیہ السلام نے وہ خان کا ہی نظام من حاج القرآن میں رکھا ہمیں یاد ہے جب ہمیں نفلی اتقافلی تین دن بٹھاتے تھے تین دن پکھا رکھنا شام نے سکی روٹی شکنا یارے سانو کیوں مار دینے یار یہ مولوی سرنک کرو کینے پھر جب قبل حضور نے دس دن کا پہلا اتقاف ہوا مجھے یاد ہے چینٹ لگے ہوئے تھے بغدار ٹون میں حضور پیر صاحب کے قبر انور سیتہ بروزانی بھی بنا تھا تیر آتنوں کاری قبال بچ کتے ہی بڑھ جن دے سان چونکہ سارا جنگل بھی آبان سی تصویر زائج کتہ بڑھے ہونا اتقاف ہوئی بیٹھا ہوں دا سی ہم نے وہ وقت دیکھا اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں ہرمین شریفہین کے بعد سب سے بڑا وہ روحانی اتقاف جس میں ایک بار بندہ بیٹھ جائے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے وہ انتظار کرتا ہے اگلے سال کب موقع آئے ہم حضور شیخ علیہ السلام کی یہ وہ خان کا انظام تھا جو ختم ہو گیا حضور شیخ علیہ السلام نے اتقاف کی صورت میں پھر شب قدر کی صورت میں شب داریوں کی صورت میں ملاد کی صورت میں مراد کی رات کی صورت میں اور پھر آخر اس کا نکتہ کمال کہاں پہنچا گوشہ درود کا قیام یار بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے امام آئے مگر حضور شیخ علیہ السلام نے وہ کام کیا کہ روح زمین پر مدینہ شریف کے بعد من حاجل قرآن وہ جگہ ہے جہاں چوبیس گھینٹے میرے آقا پہ درود و سلام پڑا جا رہا ہے کھربوں عربوں مرتبہ پڑا جا رہا ہے قیامت تک پڑا جاتا رہے گا لوگ دس دن کے لئے جاتے ہیں اور دس دن وہ دنیا سے کٹ کے جاتے ہیں موبائل بند کاردی بیگم نالوی رابطہ بچے نالوی بند انہیں دس دن بینے روزہ رکھنا ہے قرآن پڑھنا ہے نبیت درود پڑھنا ہے اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ حال نہ آنا کیس میس ہو جائے اور سو معاملے ہو جاندے نے تیر دس دن اتقاب ٹوڑ جاؤ بڑی نا ٹکن دے انہوں کو اچھا بی بی اسلام علیہ کے مہدہ دس آن دن آباد ٹھیک ہو جائے گی تو وہ آئے گا تنہوں پیر بنا کے پوجے گی فیض ہے نہ مل جانتا ہے یقین کرے آپ میں اب ایک واقعہ اجازت ہے حضور درسے قرآن ہوتے تھے ابھی جیسے یہ علامہ مختار صاحب پانچ روزہ کرواتے ہیں کاری اکبال صاحب وجہ ساڑھے نہیں سنوئے تھے دونکل یہ وزیر آباد کے قریب جگہ ہے انہوں درسے قرآن رکھے تین روزہ ایک میرا خطاب سی آخری زندہ میں جناب سووی برکت تم آتے ہیں ہاں رکھ گالہ بڑی ڈاڈی میں نے اعلان کی آخر پر میں کہا میری گال سنو جیدہ کو مسئلہ ہوئے کیس ہوئے کوئی دکھ ہوئے دس دن میں ناجل کو آنچہ اعتقاب ہو کسی دا اولاد دا مسئلہ ہوئے بیماری ہوئے کیس ہوئے میں کہا ترہ مسئلہ علنا ہوئے فقیر روپان سیلا دیں میں کہا فقیر روپان سیلا دیں جا دا دن بہر میں جناب اتھے اعلان کیتا سلام علیکم دعا مگی کمرے چاہ گیا تھے ایک بی بی آکھے میں مولوی نے ملنا ہے کہا رہا ہے بی بی ملنا ہے بی بی نے نکاب چاڑے آوے انہیں کہا مولوی جی اے جیدی تسی آخر تے گال کی تیئے تو یہ دا مطلب میں کہا بی بی یہ دا مطلب اے بے اتھے دا سنان کے اعتقاب بابا میں ناجل قرآن چاہے تو اڈا کوئی مسئلہ ہوئے اللہ ہو جائے انہیں کہا میری اولاد کوئی نہیں تو میں بابا میرا مسئلہ اللہ ہو جائے مولوی کیا گیا مولوی کیا گیا تم پتہ نہیں انہوں نے سمجھا میں کہا میں کوئی نہیں سمجھو دکی جاندی ڈاک لیں دے کال دے میں کہا میں کوئی نہیں گال کرنی ڈاک نہیں دے ڈاک لیں نہیں دے کال دے اوہ پائی اللہ دی کرنی بی بی اتقاب بے گئی گال پوری سنی اس سال قبلہ جو کے موضوع تھے کہ فکر آخرت قبلہ جو نے بڑا روایا بڑا سنو آخرت دا بڑے سی روئے اس سال اوہ بی 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 بے گئی میں نہیں پتہ بیٹھ میں اکڑا کدی فون کیتا نام ایک ہوتا نمبر شمبر تو موبائل ہائی نہیں تھا میں اگلے سال گیا آج دوں برکت میں دیت کی تی تقریر ایک بی بی جنا میرے پچھے پچھے نکاب انہیں کیتا وہ کارتا کپڑ گر کہ میں مولوی نو ملنا کلیاں ملنا میں کہے باہدی نو بلاو کونے انہیں اکھا مولوی آلہ فڑ آئی تے میں نو کوئی نہیں شے ہوئی تو آکھیں آجیں پتر نہ ہوئے فانسی لا دیں تے یا پتر اپنا لے آگے دے تے یا میری گال کراتا تہلو کادری نال میں کہا لے اب مار گئے کیوں میں دل ہی سوچا میں کہتے گال نہیں نہیں کرنی میں کہا باجی تسی نا باجی تسی اپنا چیک اپ کروایا ہے آن دی مولوی چلاکیاں نہیں کرنی چیک اپ کروایا ہے جب میں صحیح ہندی تے اللہ ہی دے چھڑ دا تیرے تہلو کادری نے کی کی تا میرے نال میں کہا اچھا باجی ہوا کیا آن دی میں دیو بندی ہیں میرا بینو پورا میں بڑا لڑ چکڑ کے گئی ہیں اسی نا چیزوں مان دے ہی نہیں میرا میرا میاں انہوں نے بھی نہیں مان دا میں سارے تانے دندے نے میں داس دن گئی ہیں انہوں نے کہا میرے دل چو حسرت ہی مار گئی میں بچہ لینہ ہی نہیں آن دی میرے دل چو کادری صاحب نے کہا اللہ نے اسرت ہی مار چھڑی میں کہا مار جانا میں کڑے کمچ پئی ہیں آن دی چھے مینے میں نو انہوں نے بڑیاں گلہ کی تیا میں بولی ہی نہیں آن دا ہوں نے موڑتانے دنیا نے ساری ہیں میں نو سارے برا کادری صاحب نے آن دے میرا دل میرا کلے جا پاڑ دا ہے کادری صاحب نے برا آن دے یار انہوں نے تو نکنا گے میں کہا اچھا باجی ہیں جے میں کادری صاحب نے گل کر رہا انشاءاللہ مسئلہ لو جے گا تو کبرانہ اللہ تیروں خیر پا دے گا تیر دل نکانہ کر رہا لو جناب میں آتھو نکلے میں آگے آپ اگلے سالہ اونا ہی نہیں میں کہا میں اگلے سالہ تھی اونا ہی کو نہیں یہ نہ ٹیم مگنا میں جواب دے دینا قبلہ حضور کے ساتھ ہماری مطلب نظام تے دعوت کی افتاری تھی کھانا افتاری کے بعد قبلہ حضور کے ساتھ بیٹھے تھے اب قبلہ حضور کے سامنے میں تھے اب چھنے بندے شہدت لینی ورانہ دریس صاحب شکیل ثانی لامہ فیاد بشیر لامہ علی اختر اوان صاحب اور مفتر شاہ سیدی صاحب رضا صاحب یہ بندے تھے نظامت دعوت مصفت ہم جب نظامت دعوت بنی ہیں تو قبلہ حضور کے کھانا الحمدللہ یہ مجھے سعادت ہے جب بھی ہمارا قبلہ حضور کے ساتھ کھانا ہو نظامت کا اوہ میں ہی بنانا ہوں میں نے پتا کبلہ کی بساند فرمان دے نے پالک گوش بنویا جل فریزی بنویا کھانا شانا بان کے آگیا تو میں چپ کر کے بیٹھا ہوں جو ہے میں جمیں تو آنو سانا میں کبلہ حضور دے سامنے میں دار دے نہیں باقی سارے دار دے نہیں رانہ دریس صاحب وہ چپ کر میں آگیا انہ نال گال نی کرنی دے کسی نال کرنی وہ سڑے ماں پہنے یار انہ نال نی کرنی دے کسی نال کرنی میں جناب چپ کر کے بیٹھا ہوں اجھ کر گئے بولے یا نہیں بہت جانا جان کے مو پریشن ہمارے کبلہ حضور فرماتے ہیں میرا لہ سانی بیٹا جو بڑا چپ ہے بیٹا وہ مسئلہ ہے میں آگیا حضور کھاچ واج گئی میں آگیا حضور کھاچ ماری بیٹھا کبلہ حضور فرماتے ہیں کیا ماری بیٹھے ہیں میں آگیا حضور غلطی ہوگی مجھ سے بڑا پریشان ہوں کبلہ حضور فرماتے ہیں کیا ہوا میں آگیا حضور مہینہ درسے قرآن دینے جاتا ہوں تو میں نے وہاں ببات کی کہ اگر کوئی اتقاع بیٹھے کوئی بچہ بچی پیدا نہ ہو تو مجھے پھانسی پہ لگا دیں میں آگیا بی بی آئی سے حضور اتقاع بیٹھی وہ دیوبندی نے بچہ نہیں پیدا ہویا تو حضور مہینہ مطلب استغفالاللہ آپ کی تو بات سے فیرونیت جلک رہی ہے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں میرے نام کا مس یوز کرتے ہیں پرانہ دری صاحب یہ کیا آپ ساری نظامت ایسی اعلان کرتی ہے میں اگر نہیں ضرور ہے تو سارے پڑے لکھیں میں ایک کھچا مارنا میں اگر ضرور ہے تو سکالر لوگ نے ایک کھچا میں ہی مارنا ضرور میں آتے مطلب غلطی کار پیٹھا سرکار ہے تو بڑے پڑے لکھے لوگ نے قبلہ مسکرائے مچہ نہیں تو پھر آپ نے کیا کہا میں نے کہا کہ جو اتقاف آگے بیٹھے گی بی بی اولاد نہ ہوتی تو انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی تو قبلہ ضرور فرماتے تو کیا مطلب وہ کو اگر سر پھری آپ کو مل گی تو پھانسی پہ لگا بھی دے گی میں کہا ضرور میں اگر تو آکھنا ہی نہیں تو دی ایڑ میری جان چڑھا دے ہو میری جان چڑھا دے بی بی میں کہا ضرور میں بڑا پریشانہ اور اندھی لوگ کی قاتل رسطات نے گلنہ کر دینے ضرور وہ ادھر آئی تھی اس کے دل سے وہ اتر گئی تو آپ اس کو تانے ملتے ہیں تو اس طرح مسئلہ ہے ضرور میں گیا تھا تو وہ مجھے رو رہی تھی تو آپ کو بھی برا بلا کہہ رہی تھی کہتی تیرے قائد نے کچھ نہیں کیا قبلہ ضرور فرماتے بیٹے اللہ ہمارے نام کی لاج رکھ لیتا ہے اللہ ہمارے نام کی لاج رکھ لیتا ہے پھر قبلہ ضرور فرماتے چلو اب تم کیا چاہتے میں گیا ضرور میں معافی چاہنا کہ اللہ فرماتے چلو اس کی دھونکل والی کے لئے دعا کرو قبلہ ضرور نے آنکھیں بند فرمائیں ہم سارے بیٹھے قبلہ ضرور نے اسے دعا فرمائیں فرماتے جاؤ اس کو کہو تحرق آز نے تیرا کام کر دیا ہے وہ اس کو اللہ نے بیٹے کی نعمت اطا فرما دی اگلے سال اللہ نے اس کو بیٹا اطا فرمایا اللہ کی قسم جلو قرآن کے بے یاروں مددگار بہت لمبے لوگ نہیں میں نے جب پہلا مر کر خیدہ میں اللہ کی قسم امبری رسول پر کھڑا ہوں میں کہا یا اللہ اگر مناجر کو سچا مشہ نے ڈاڈر تاہر القاضری طرح سچا ولی ہے سونے ربہ جگہ دے دے شام نو یقین کرو پٹواری تا فون آگیا آنڈا جگہ خرید لو وہ جگہ کتنی ہے تین کروڑ کی جگہ کنی آنڈا تسی ایک کروڑ دی لے لو سنو جپان میں خود کشیاں ہوتی ہیں لوگ مر جاندے نے غیرت مند قوم ہے بہت بڑی کوٹھی بنی ہوئی ہے بڑا مہنگا مال لگا ہے تین کروڑ دی وہ تا مالک انہیں اندر خود کشی کر لی اب جو اپنا مالک مکان میں مر جائے نا جپان نہیں ہوتھے رہی دے وہ کہاں دے منوس ہو گیا ہے اسے بندہ مر گیا ہے پس یہ کہا تسی سانو دے ہو پس یہاں پہنو صدقان دے آنگے پائی جی وہ سانو اللہ مشن کے صدقے وہ تین کروڑ کی پراپٹی ایک کروڑ میں مل گیا ہم نے مناغران تو ہوتو وہ کے مرکز بنا چھڑے ہیں پھر جب دوسرا مرکز بنایا ہے یہ بھی جگہ ملی یہ بھی چار کروڑ کی جگہ تھی تو بدماشان دے اتھویسی جتھے یکوزے انہ دی پولس تو اتھے بدماش انہیں سن لو پولس تھلنے پہ بدماش اتھے انہیں غلط کام نہیں کرتا بھی گورمنٹ دے ہی بندے انہیں انہیں دے کلو شایق انہیں پتہ نہیں کبزہ دین کہ نہ دین تو وہ جگہ ملنے کے یا اللہ ایمیشن سچا ہے قبلہ تیرا قائد یہ ساڑا آشکہ رسول تیرا ولی ہے جگہ دے دے دو جگہ خردیاں یقین کرو اوہی سودہ سودہ ایسا ہے تیپ آیا پہنتی لکھ پہلنو ویچوارڈ کے پہنتی لکھ بات چیز تھے پہنتی اس تو بات حالانکہ جپانی قوم پیسے دے معاملے سے ایک منٹ دائرہ پھیرا ایسی پکی قوم علامہ صاحب میاں بی 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 بیٹھ کے کھانا کھائیں گے ہوتل پہ ایک دجھے مجھ برکیاں پہنڈے ان کے پیسے دینے نہ جا کے انہیں اپنے دینے انہیں اپنے دینے مہا ایسا نہیں پیسے کے معاملے میں انہیں مہامادیت ہے مگر اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا ہمارا منحاجل قرآن کا دوسرا مرکز بن گیا حضور شیخ اسلام کا نام ایسا ہے جس کو عقیدت ہو محبت ہو آپ کبھی لے کے دیکھیں اللہ نام کی ناج رکھتا ہے اور اللہ دعا ہے میرا اس مشن پر جو منحاجل قرآن صاحب وابستہ ہے حضور شیخ اسلام کی شخصیت کو اللہ رب العجت نے وہ مقام اطاف فرمایا ہے اگر کسی نیاقہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ کامل دیکھنا ہو ان کے رنگ میں رنگا ان کی شیرت کا پیکر اتم دیکھنا ہو وہ ڈاٹر تاہل قادری کو دیکھنا ہے حضور شیخ اسلام کی ساری زندگی زمانے کے سامنے ہے پسی مولوی گال کرنے تو کہنے کے مکر جانے میں کتی نہیں 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 میں جی کتی شیون جو گئی ہے ڈاٹر تاہل قادری دنیا کا واحد شخص ہے جڑا بولدہ تو ریکارڈ ہو جندی آرش ہے دھر ویلے کیمرے نال لگے پریس کانفرنس ہو رہی ہے چل رہے تو ہر چیف یوٹیوب پہ مجودے میڈیا مجودہ جیڑی گال ایک واری کتی ہو تو تو مکرے گال سمجھیں گے نہیں یہ ہوتا ہے بات اللہ تعالیٰ نے وہ مقام وہ کمال دیا ہے آپ کو معلوم ہوگا انہوں نے اگلی گال سنی مخالفت بڑی ہے کدھی کدھی دل جو خیال آجند ہے کہ یار انیاں دلنا انیاں کتاباں انیاں یونیورسٹیاں اب جب دیکھیں ویل فیر کا معاملہ آجائے آپ دیکھ لیں سلاب آگیا زلزلے آگئے منحاج ویل فیر فورڈیشن سب سے آگئے کتنے یتیم بچی بچے ان کی شادیاں کی جب کشمیر کا زلزلہ آیا ہے یقین کریں اتنے لوگ پتہ نا کشمیر کا زلزلے کا لوگ مر گئے بچے یتیم ہو گئے کوئی حکومتی سر پر آنی پہنچا ڈاکٹر تحرل قادری نے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کہ جن کا کوئی نہ ہو آؤ بیٹا میں پالتا ہوں انہیں اگوش بنایا اور اگوش میں لا کے رکھا وہ پانچ سو بچے آج ماسٹر ڈگری آسل کر چکے ہیں اور ان میں سے بیرون ملک جا رہے ہیں ان یتیموں کو آؤوش میں رکھ کے پڑھا کے جوان کیا اب وہ معاشرے کے کچھے انسان بن گئے کیا یہ کم کام ہے جن بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہر سال ہزاروں شادیاں منحاج ویلفر فرڈوشن کر رہی ہے کتنے جو دکھی ہیں ان کا مدعویٰ کر رہی ہے تو حضور شایخ علیہ السلام نے اس ڈیریکشن میں کام کیا اور کم اب دین جو ہمیں ملا میرے نبی نے کسی یک جہتی دین ہمیں نہیں دیا کیا کالی صلی اللہ آئے ہوں اب مارا دین کیوں سکڑ رہا ہے اس لیے جتنی بھی دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں ایک لگا ہے انہیں کہے نبی دی سنت اچھے بس انہیں کہے نبی دی ہیں سنتاں زندہ کرو باقی عرش ہے ختم دو جا آیا انہیں کہے نہیں نہیں اے جہت جہادِ کشمیر ہے نا اے ضروری ہے باقی عرش ہے ختم تیجہ آیا انہیں کہے نہیں نہیں اے پیرالہ کام ضروری ہے باقی بولو ڈاکٹر تاہل قادری وقت کا مجدد جو ہوتا ہے نا وہ دین میں تجدید کرتا ہے وہ گردو گبار عقیدوں پہ جیسے ہمارے عقیدہ ملاد پہ گردو گبار تھی لوگ ڈرتے تھے ڈاکٹر تاہل قادری نے ایسا فیسٹیول بنا دیا ہے آج پوری دنیا میں ملاد ایسے بنایا جا رہا ہے جیسے کائنات میں میرے مصطفیٰ کی ابھی آمد ہو رہی ہے محبتِ رسول کی بات محبتِ اہلِ بیعت کی بات لوگ سننی اہلِ بیعت کی بات کرتے ڈرتے تھے دس محرم کو سنیا دا جلزہ کوئی نہیں زندہ یہ منحاج القرآن کا کمال ہے انہار گلی نگر نگر کریا کریا آقا حسین کے نعرے بج رہے یہ زیدیت کو مٹا کے رکھ دیا پھر عقیدہ توحید کی بات کر لیں عقیدہ شفاعت کوئی بھی عقید حضور شاکر السلام نے ہر ہر عقیدے پہ کتاب لکھے دے دی اور یہی اس مجدد کا کام ہے کہ وہ اشلاہ کرتا ہے فکہ کا معاملہ ہو دین کا وہ محدث ہے مفقد آپ جو بھی کہتے چلے جائیں ڈاٹر تحلقادری میں ساری صفتیں پائی جاتی ہیں حضور شاکر السلام نے پھر دین کا وہ تصور دیا جس دین کے اندر محبت ہے گالی گلوچ ختم تقریروں میں دوسرے پہ ٹیک ختم اپنی گل کی تھی ہے دجھے نو براکھیا یار کوئی چھوٹی موٹی گالے دس ہزار خطابات ہو کسے نو بری گالی نہ لگے اور جنہوں شیعے بھی سنن جنہوں سننی بھی سنن دجھے تیجھے بھی یار سانوت اگلے کا اپنی امام بارگج وڑن کوئی نہیں دن تھا یہ ملازم سانڈوگر صاحب کا ہوتا آپ کو علامہ ملازم سانڈوگر صاحب بہت بڑے دنیا پور کے ہمارے سنیوں کے عالم ہے کسے نے چٹ لے چھڑی کہ ملازم سانڈوگر صاحب ہے داکٹر تاہرالکادری شیعہ نیا مجلسہ پڑھ دا ہے انہوں نے چٹ پڑھی انہوں نے کہا داکٹر تاہرالکادری پڑھ دا انہوں نے جاگے پچھو میں نے پچھاں دا ہے آندا پڑھ دا اوہ وے پوچھ دے بہنے پڑھ جا انہوں نے جاگے پچھو موڑا نیا کیا جنہیں پچھے گال سوڑ ڈاکٹر تاہرالکادری ہاں میں نے بھی پتہ پڑھ دا ہے شیعہ نیا مجلسہ دی جاندہ ہے پر وہ جاگے گلتے اپنی کردہ ہے یار شیعہ سے اہل بیعت کی محبت کے نارے لگوائے تو تاہرالکادری نہیں ہمیں تو آندا ساندہ سادہ ہی کوئی نہیں اوہ میں ملازم سانڈوگر میں تھے تاہل قاضی تھے شگیردان تھے پیراں ورگ آبی نہیں محنو پوچھتا پھرنا آپ یقین کریں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور شیعہ اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی لائبریوری میں حضور شیعہ خودلام کی کتابیں پڑی ہوئی ہیں یار انیس سو چوراسی میں منحاج یونیورسٹی کی بنیاد رکھی آج دنیا کے نوے ملکوں میں پانچ بریازموں میں منحاج القرآن کے اپنے مراکز ہیں صرف ناروے کے اندر پندرہ مراکز ہیں جنمارک میں بیس مراکز ہیں جاپان میں تین مراکز ہیں کوریا میں دس مراکز میں دنیا گنتا چلا جاؤں آپ حیران ہو جائیں گے پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں آپ کو منحاج القرآن کا مرکز نظر آئے گا اتھے قولوی کو لیک مدرس ساب نہ آلے ہوئے نا وہ پاہی صلاح میں نہیں کر دا گل سمجھے نہیں ہوں مدرس سے ٹرچو قدیان جا کر کے جائے گا جائے گا کہ میں مدرس سیدہ محتمیمہ میرا قائدہ اللہ قسم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر لامہ ظہور صاحب سے پوچھ لو وہ کہیں گے سب نالو پیار میرنال بوتا کر دینے یہ کاری قبول نے پوچھو کہا کہ میرنال کر دینے ندیم عباس نے پوچھو کہا تھا میری خواب چوندے نے گل سمجھے نہیں ہے یہ قیادت کا کمال نہیں میں کہوں گا سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی قسم نہ کبھی کسی کے ساتھ سختی کی مجھے یاد ہے حضور شیخ علیہ السلام جمعہ پڑھایا آپ نے میں وہاں موجود تھا ایک بندے نے آپ پہ حملہ کیا آپ نماز جمعہ مادلٹور مسجد میں میرے حضور شیخ علیہ السلام مسلح پہ کھڑے ہوئے بابے نے پچھو ڈنڈا مارے آوجہ ڈنڈا زور صاحب یاد ہے تسیل سے موجود سی ایسے اس نے چھوٹا ہوتا کوئی دماغ ٹھیک نہیں سی بابے دا انہیں ڈنڈا پھڑے انہیں لے آکے قادری صاحب سے سیرچ ماریا جو انہیں سیرچ مارے تھے قادری صاحب کہتے اوہ ہل دے جے کھلوندے پیسن مسل دے دے سیرچھوڑا ہی در ہویا آہ کانتے وجہ اے جوڑا مائک نہیں مائک اے در وجہ تھے انہیں لگا جو میں گولی باجگی ہے یعنی سمجھ نہیں آئی لوگ جب جماعت کھڑی ہوتے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو جناب سمجھنا ہی گولی باجگی ہے ہوایا کہ یہ قبلہ حضور کرائے تھے اُن کی میں نے قبلہ حضور کی آواز سنی جیسے بندے کو تکلیف نہیں ہوتی آہ مار دیا ساتھ قبلہ فرمار تھے اس کو نہ مارو اس کو نہ مارو مسکین فیضل میں اس کو بچاؤ اس کو نہ مارو لوگ مار رہے تھے قبلہ فور میند میں اس کو نہ مارو اس کو جان سے مار دیتے قبلہ انفریم اس کو نہ مارو اس کو پھر ڤہ میں لے ہے پھر قبلہ ذو نے اسے پوچھا بھی تمہاری میرے ساتھ کوئی دشمنی ہے انہوں نے کہا جی میں دربار تھے فلانے تھے کیا سا میں پیر نے آکھ ہیں جیسے میں جایا تھے ادھا جو پتا کیا تھا چار پانچے تھی ہیں آسا نا قبلہ ذو نے اس کو ماف کر دیا اس کی بیٹی ہیں اس کو ماف کر دیا یہ ہے ضرف اور سیدھے کسیوں نے ماف ہی نہیں کر دیں اور حضور شیخ علیہ السلام یار اگر پیسے اکمانے ہوتے ڈاٹر تاہل قادری کی کتابوں کی رائلٹی کروڑوں میں ہے کیا مولو ایڈی کا جنتری لے دے ہوئے نا وہ ویدہ وردہ بھی میری یہ تکریر تو باہت ہے میری کتاب لہی یہ ساری بچے موجود ہے جاندے لہی جانا ہاں میری سیڑھی بھی لہی جانا کادری صاحب نے کہا دی سیڑھیاں بیچی ہیں نہیں کتاباں نہیں بیچی ہیں ان کی کتابوں کے پہلے صفحہ بھی لکھایا کہ میرے لیے میری اولاد کے لیے اس کی آمدن ہمیشہ کے لیے حرام وقف کر دی امت کے لیے منعجل قرآن پوری دنیا میں اتنی بڑی تحریک بن گئی یہ کروڑوں کھر کو ارپیہ اگر ڈاکٹر تحول قادری اپنے پاس رکھتا آج دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوتا مگر اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی حرام کر دیا اور ڈاکٹر حسن بھائی فرماتے ہیں کبلہ حضور کے بڑے بیٹے ہم جورم میں تھے تو کل گھر میں ایک چیز کو ہم حسن بھائی اور حسین بھائی کسی بات پر جگڑے وہ ٹوٹ گئی قیمتی چیز تھی برتنوں کو چیز ٹوٹ گئی کبلہ حضور نے فرمایا جب کبلہ حضور کی بار گا میں فیصلہ پہنچا ہم نے فرمایا بیٹا یہ ٹوٹ گئی ہے یہ تحریک کی چیز تھی اب دونوں بھائی یہ نئی خرید کے دو گئے فرماتے ہیں ہم دونوں نے جا کے ہوتل میں کام کیا برتن دوئے برگر بیچے اور دو تین افتوں میں وہ پیسے پورے کار کے چیز خرید کے واپس رکھی یہ ڈاٹر طاول قادری کا کمال ہے ان کے بچوں کو اللہ نے پیئے دونوں پورا خاندان آٹھ لوگ پیئے چلی ہیں ڈاٹر حسن بھائی جب منحاج یونیورسٹری میں داخل ہوئے کبلہ حضور نے اب دیکھیں منحاج یونیورسٹری ہمارے لیے بنی ہے اپنے بیٹے کو وہی پڑھایا حسن بھائی حسین بھائی کو جب حسن بھائی داخل ہوئے کبلہ نے فرمایا اس کا بستر ہسٹل میں لگا دو اب اگلے دو سال جب تک یہ ہسٹل میں رہے گا گھر سے اس کی روٹی نہیں جائے گی یہ وہی کھانا کھائے گا جو میرے باقی بیٹے کھاتے ہیں وہی ہسٹل میں رہے گا دو سال تک گھر سے نکالا کہ تم وہی جو یہ گھر قریب ہے مگر نہ گھر کا کھانا نہ کفل آم بچوں کی طرح تاکہ تمہیں پتہ چلے کال تمہیں لیڈرشپ کرنی ہے تمہیں پتہ چلے ہسٹل کے مسائل کیا ہیں اور آج ڈاکٹر حسین مہیو دین کیونکہ اس نے اس نظام کے اندر رہ کے دیکھا ہے آج منحان یونیورسٹی کو انٹرنیشنل نیول پہ لے جانے والی حسی ڈاکٹر حسین مہیو دین کی ہے کیونکہ انہوں نے وہ سسٹم دیکھا ہے اور مولوی دے پتر کا دی مولوی باندے نہیں بول انہوں نے پوچھو نا پتر کی بننا تھا میں تھے ڈاکٹر بننا ہے میں تھے وقیل بننا ہے کسی ہوئی نہیں تھا میں مولوی بننا ہے کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ مولوی ڈاڈے ہیں اندرے سخت بڑھے اندرے ہیں انہوں نے ظاہر کو چھوڑے باطن تو ڈاکٹر تحلو قادرین وہ رنگ اپنے بیٹوں میں دیا آپ بیٹوں تک نہیں کام آگے اگلی نسل میں شفٹ کارے ڈاکٹر حماد بھائی احمد بھائی اللہ نے ایسا اکمال دے دیا ہے وہ جب رمضان آتا ہے تو وہ حماد بھائی جب وہ قرآن پڑھتے ہیں عربی لہجے میں تو یوں لگتا ہے پتہ نہیں کہ وہ عرب آ گیا ہے جب وہ نات پڑھتے ہیں تو وہ رنگ اگلی نسلوں میں ڈال دیا ہے آنے والی نسلوں میں وہ رنگ ڈالا ہے ڈاکٹر تحلو قادری ایک ایسی ہستی ہے اللہ گواہ ہے آنے والے زمانے میں لوگ ان کے شاگردوں کو دیکھنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں کتاروں میں بیٹھے ہوں گے میں نہیں کہہ رہا یہ حضور شیخ علیہ السلام کے لفظ ہیں اب میں آپ کو ایک بات ایسی سنانے لگا ہوں اس مشن پر میرا اکان میرا ایمان سے زیادہ ہے اللہ اکمال پوری گل گور نہ سننی سومے کوئی نہ بندہ ہونا آخری گال جے میں انشاءاللہ بارہ واجہ مقادر لامہ زور صاحب جے کہو کہ میں ساڑھے بارہ واجہ تلال جانگا جے گل میں شروع نہیں کیتی مگر ایک گال سنانی بڑی ضروری ہے کیونکہ میں گال آجتا کسی نے سنائی نہیں ہے اے او گالے جڑی میں دسی اے گال شاید کتے خاص کتے مجلس کسے بندے نے دسی ہوئے میں گالے دسی میری اپنی آپ بیٹی میرے ایک گال دسن لگا ایمان دیا وی گلہ میرے دیلے چنے جڑیاں میں جے لوکان دسیاں کچھ باتیں وہ ہیں جو قبل حضور نے منع فرمائی پتر میرے جان تو بات دسنا قبل حضور نے کچھ وہ باتیں میں دی ہوئی ہیں کہ بیٹا میری زندگی میں کسی کو نہیں بتانا میرے جانے کے بعد اجازت ہے اور وہ راز ہے میں جاپان جب گیا ہوں نا جاپان میں تینے میرے لے گیا میں واپس آگیا چونکہ تینے میرے لے جا کے ویزر تو واپس ہونا پھر میرا ویزا لگ گیا سالدہ سالدہ ویزا لگا میں بندہ اداس ہو جاندہ نوانا ہوا گیا میں پھر دوک مینے بعد پا جائے میں کرو میلا ہوا میں ایک سکول ایڈیوکیٹر بنایا سی میں ویچ وٹ کے ایک مکان لے لیا فیصل آباد میں کہا میں جب واپس گیا میں گیا تھائی ایئر ویز پہ یہ تھائی ایئر ویز دو فلیٹیں جاتی پی آئی اے کی پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ائر لینڈ یہ جاتی ہے پہلے چائنہ میں شنگائی میں اترتی ہے بندہ باہر نہیں نکلنے دیں چائنہ دے بندے اتر جاندے چلو جی جپان جڑی دو جی ایئر لینڈ تھائی باقی بھی ملکہ نہیں جاندی ہے یہ سننے جہاز کسی بھی ملکہ ہو وہ پہلے اپنے دار اور خلافے پہ جاندہ ہے کسی ملک کی کوئی بھی فلیٹ ہو وہ پہلے اپنے دار اور خلافے میں جائے گی اتھو کے جہاز اگے اتھو کے گھڑیاں نکل دیا لوکل تو وہ تھائی لینڈ میں جب ہم پہنچے بینکاغ میں میری مطلب سویرے چھے وجہ اپڑی تھے ساتھ وجہ اگے دی فلیٹ سی میری میں نوحال ناکہ انہیں پوری گالے سمجھائی ٹکٹ آ لینے کہ اتھے ایک کیٹا ہوں دا ہے پانجی پانجی کے جادہ وچھ وڑنا ہے دیکھ گے پچھنا ہو جانا میں کہا کبراہ نا میں ان ائر پورٹے آیا میرا سمان اگے چل گا میں نوحال ناکہ اماندالی گوندل بندہ شیخ پورے تھا او دی ماں نے پانچ کلو برفی بنا گئی تھی حلوہ انہوں نے کہا میرا پتر مطلب باوہ دو سال لانتے گا میرا بچہ لئی جاوی میں کہا اچھا ماں میں میری شہد جاو تیرے پتر دی برفی لیا جاو ائر پورٹے وزن واد گیا انہوں نے پریشان میں کی ایک بندے نے چھوٹی چھوٹی داڑی رکھی بسم اللہ جی ماشاء اللہ کیا نورانی چہرہ کیا مسئلہ ہے میں کہا مٹھائی دا پہار واد گیا انہوں نے کہا یہ تو دس ہزار پی آپ سے لے لیا گیا پانچ زار مجھے دیں میں کلیر کروا دیتا ہوں اور فرادی ای ہوتے رہے اور میں نو جان دا جون دا کوئی نہیں دی میں سب جائے شاید میں نو جان دا ہے اور میں سابلہ ہے بھی دو زار دی مجھائی سی پانچ زار میں ہوتے دے چھڑے آ بات چکل آئی میں نے پانچ زار اس کو دے دیا اور نے جناب میں نو شید کا چھڑی اور میرے پرسوے چوہ پانچ زار دا ہے نوٹ سی میں نو مجھائی بلا زونے ادھر جان دے بات چھڑنا ہے اگلے لوڑی نہیں پہنی پاکستانی پیسے جپان جا کے ختم ہو گیا چلنے ہی نہیں اور میں پانچ زار دا نوٹ انہوں دے چھڑے پرس میرا بھی لا ہو گیا اور میں جنہوں پہنچے جناب بنکاک میں تو اپنا بورڈنگ کار لے لیا بورڈنگ کارڈے انہوں نے جان دا جا چھوے اتر کے اگلی جڑی گڑینا ہوتا ٹکر تو انہوں نے مل جاندہ میں اگلی گھٹی کا ٹکڑ لے لیا تجڑے بندے میرے نال سم سارے کٹھے ممیوں اندرالنج کر کے مورا بند کے اتھے جا کے بٹھے ممی بیا گیا اوہ ساؤ گیا ممی ساؤ گیا ایتھے بیگ چول جڑکیا ستے میری چونوں والا پہ گیا یاراں وجہ میری آگ کھلی میں بندے میں پا جی یار انہیں تھے کنڈے کے بعد جہاز چلے جانا ہے انہیں تھے یاراں وجہ پہنے کدھوں جانا ہے جہاز انہوں نے کہا مولو جی کدھے جانا ہے میں کہا جپان نہیں جانا ہوں انہوں نے چینہ جانا 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 جپان اللہہ ٹور گیا اور میں کہا یہ رہاں پہ آئے تھی کٹھے ہیں سن پھلو رہا ہوں انہیں تھے بکریاں بکریاں فلاتان سے چینہ آ لیا جو پڑا کر میں جناب دوہ دب اٹھے اور میں نو سمجھنا گیا میرا جہاز لانگ ہے میں جناب جڑیاں ہوتے انہیں یا بنیاں ہوتی ہیں نا بڑھیاں بیٹھے ہوں دیا جڑھیاں جا دیا میں جا کے انہوں نے اپنا کار دیتا تھا تو کتے تینوں کے سویر تھا لب لب مر گئے جاہ ساڑا تو لیٹ کار چھڑے میں کہے میں ساؤں گیا میں کہے سوری میں اتے بیٹھا ساؤں گا انہوں نے کہا اچھا ہون ستا ہی رہے آج جاہز گوری جانا تھا کل آمی کل شامی چار وچ اگلا جاہ جانا ہی میں کہے ہی کی ہو گیا کل آج مطلب سویریں ہون کل میں انہوں نے ایک فکر بندے نے فکر ہون دی تھا تو پہلی میں فکر جاپان جنہیں میرے دوست میں لین میں جاپان نہ پڑے کیونکہ میں لہ رہا ہوں کہے کہ چڑھے ہیں میں چڑھ پہ ہون میں اپنا نہیں ہونا میرے کار فون کرنا کہ احمد آ جانا ہی میرے دن نکے نکے بچے رو رو مار جانا ہی نا ٹیلی فون رابطہ میں انہوں نے فکر میں جاپان ایک فون کر دیا کہ پاہی میرے نہ لیا مسئلہ بن گا جو لین نہ ہونا تو میرے کار فون بھی نہ کرنا میں جناب انہوں اتھے گیا میں کہا انہوں نے انگریزی میں چکست گوئی میں تو انہوں نے اردو دا سنا میں کہا میں انہوں نے کال کرا دے ہو انہوں نے کہا کال اتھو نہیں اندھی میں کہا پھر انہوں نے کہا پیسے تھلے جا میری قسمت مباری میرے پرچ پانچہ ہزار پیسے ہوں بھی میں اتھے ہی دے آیا میرے کو لاننا بھی نہ ہوئے یعنی میں بینکا کھلوتا ہوں تھے ایک چمانی میرے پرس میں چنا ہوئے میں جناب انہوں نے بڑا اکھا تھے اس میں لے میری کفیتے بھی میں سویرے سویر دا پکھا ناشتا ہوں نہیں کیتا یارہ مچ گئے میں جناب انہوں نے سنو میری انہوں نے تسی ردا سنو میرے نربیتی گلنہ سچیاں کوئی چوٹی گال نہیں ندیم میں دو پاکستانی بندے لبے بڑا 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 میں دو بندے پاکستانی لبے میں این جی واسکا ٹوپی شوپی پائی ہوتے اٹھوے میرے مٹھے مٹھائی یالی ہو چھاپرون میں جا کے میں گئے سلام علیکم میں گئے پا جیو میں پہلی باری جپان چلے ہاں تو میری نا پا جی اسنا کر کے نا میں گئے فلیڈ نکل گی میں ستا رہ گیا تیار میں نے ٹیلی فون کرنا ہے میں نے ٹیلی فون بڑا ایک بڑا 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 وجہ گیا ہے نہ مرمو اور بی بڑا بڑا بڑ BMW کوڡے گیا نہیں تو propio آیا جانب چانگے بڑا 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 منا миقرین میں جا گرفت رحم دل سے انہوں نے فون دیا کہ لے کال کارلا میں کال کرا میں نے جپان دا جڑا نا کوڑ ورڈ دا ہے پہلے اوہن اس میں ہوں دا میں پہلی باری جا رہا تھا میں دو تین وار کی تی نہیں ہوئی کال میں اوہن شکریہ دیکھتا ہے تو میں اچھا جی تین کیو وہ چلی گئی وہ میں بندہ کوئی نہ لبے میں گال کی دینا لکراں کی دیکھو لو مدد مانگا جیب چانا نہیں گال بے نہیں سوندہ کوئی نہ گال کراں میں کھان پا میں میں ایک سردار لبیا سکھا ہے انہوں نے دی داڑی چنگی پاک بنی ہوئی تھا وہ دی آتھوے جہاں جہاں مبائل ہوئی تھا میں جہاں مگر مگر ٹوڑ پہا ہے واہ واہ دور جا کے انہوں نے جو ساری دو آندھ کھلو تھا جو سونے بنوائے تھا میں پیچھے ہاتھ بانے کھلو رہا میں نے جو سپیتا ہے میں نے جو سپیتا ہے میں نے کہا سردار جی وہ اس طرح میں پاکستانیہ تو میرا جاز لنگ ہے کہ میں نے کھل کرنی ہے جو پانے کھلک رہا ہے ہاں دارا اللہ تم کھل کرنا آ کھڑا چال دا ماں تا ہوں جی بھڑی بھڑی بھڑا ہوں تو کھل کرنا کھل کرنا اوپ آئی اتھو میں جناب بڑا دکھی ہو گیا میں نے ساڑے ہی آرہاں ہو گیا یقین کرو تے میری ان بس ہو گئی میں ایک جگہ دے کھلوتا میں رون لگ جیا میں کہا یا رب با سونے میں قدی کسنا زیادتی نہیں کیتی تے مولا میں پریشانی جہاں میرا ایتھے کوئی جانا نہ لکھو نہیں یہ مشن سچا ہے تے میں ڈاٹر تحلو کا دیا واسطہ دینا میں نے اس مشکل جو کٹ ہے میں دل دل چکی بلا ذو انہوں یاد کی تا میں کہا سرکار منو کتھے کر لڑے جپان ہوتے رہا تو گڑھ موڑی چنگ ہے او میں کہا منو واپس گڑھ موڑی کال دے میں جپان دیانا ہی نہیں میں کہا رہی اکبار کو لڑی ٹھیک ہاں میں چاٹ کرنا تھو تھو کٹ کرنا تے ان میں کہا ان میں کسی کو منگنی کوئی شاہ نہیں آپ پہ بدا دائے گی بھی شاہ دیتے بڑی گال ہوئے گی اوٹھے مشینہ لگیاں نے ٹیلی فون کرنا لیا بندے جیدی مشین ہوں دیو اوٹھے ان مشینہ لگیاں میں کہا چلو یار میں ہے نا میں گیا تو اوٹھے نمبر ہیں جی ڈائل کرو نا تو اوکین دی بیچوں دی پیسے پا یا کارڈ پا نا بطی بال دی میں نے مانچ کٹ زیونے اور بچے جی دیکھو ہیں میں گئے اوٹھے سيپ کٹ زیونے پززید تان صاف شاہ کٹ vouیاں مدد آگئی سونے وہ میں پان کٹی تقریباً اساڑے چار سو دی انہا دے ملک دی کرنسی سو سو دے سکھے ساڑے چار دو میں مر گیا انہاں کڑیاں کول میں آگیا آئی ہے منی آئی وانٹ کار پیسے انہاں نے کہا تھلے جا تھلے ہلی منزل تے کیٹ کال اتھے دکانے انہاں کول جا میں انہاں کول گیا میں کہے پا جی میں ایک ایک منٹ دی کال کول اونلی وان منٹ میں کہا لو پھڑ پیسے انہاں پہی پیسے لے کے رکھ لے کار کشکی تا میری جوپان گال کری میں جوپان اکھے میں کہا یار میرا جاز لنگ ہے جی میرے مینو لینو خدا حافظ انہی کہا لو پہے موگ گیا لو جی انہاں تی رپیہ میرے کل بچے انہاں دے ملک دے میں تین رپیہ دی پانی دی بوتل ہو تھا نا مشینہ ہی لگی انہاں دے بیچ پائے وہ پانی دی بوتل نکی کار لئی کٹ کٹ پڑا کے دے موکنہ جاوے میں کہا پوکھ پڑی لگی جی میں برفی کھاں میں نونا میرا سینہ سڑے بارہ واج گئے میں نو پوکھ دے میں وضو کرا میں نماز پڑا دے دلنا کرے میں نونا بنایا کہ کل چار واج تک مینو تے ایتھے میں کہا کساں روٹی بھی نہیں دی رہی جنو پوچھنا گال پہندہ ہے میں چار واجے تک وہاں بیٹھا رہا پوکھا پانا کنے شام دے چار واج گئے سنی کالے میں چار واجے مر نکلے میں اتھے گیا جبا کاؤنٹر سی میں کہا جا کے پتا دے گ تران کے دے گھونا اتھے سارا حملہ ہی بدل گیا نمیاں کڑیاں نماز ٹاپ میں جا کے اپنا کار دیتا انہیں کہا تم پیر دائیں جی کتے میں آئی ہے منگری بڑا ڈراما کیتا میں کہا میں مار گیا میرا کچھ کر لو انہیں صابتاب کر دیا انہیں کہے ایک جاز جپان ایرلیندہ جائے گا آج راتی دس وجہ او دے جے کسیڑ خالی تے نکال دنے میں کہا تیری میرے بانی شکر ہے انہیں کہا شکر نہیں ساڑھے تین سو بہات اونا دی کرنسی زنا بہات وہ مطلب کی دس ہزار رپیہ تے نو جرمانا ہے تو ستا رہے ہیں اتھے جمع کرا تے موڑ میرے کو پرچی لیا گیا موڑ تے نو دے ہاں گی میں کہا میرے کو زیر بھک کرنو پیسہ گا انہیں دا سزار لپن نہیں انہیں کہا پرات لو جی میں ہوتے ویر گیا پچھے لین لگی لمی میں کہا میں جانا میرے کو میں کہا پانچزا رپیہ میرے کو پرچی ہوتے لیا لیا میں کہا میں جپان جا کے اتھے میں انہوں ایرپورٹ دو باہر نہ نکلنے دینا میرے بندے پہلوں پیسے دے انہوں نے بڑا ٹیل ٹو مارے انگریزی جنی کوندیز میں بولی او پائی مندینہ ہی نہیں انہوں نے کہا تو پرات ہو لو جی موڑی نہیں میں کہا اللہ میں مرنا ہونے سے میں کہا مار جانا مو چو چو روڑا پاما میں نو مو جو انگریزی آوے میں گے لگا پچھو میرے موڑے تھے کسی نے آتھ رکھیا میں انج کو میں ایک انگریز گھورا انہیں اپنی مانج ریڑی تھے پائی ہوئے میرے انج موڑے تھے تھے انج انہیں انج میں نو پیسے پڑھا ساڈے تھے سو سو سوالے تین نو ٹیک پڑھا لیا اندہ اوکے مسٹر ویلڈن انہیں منو ساڈے تین سو بات پڑھا آگے دس ہزار پہیاں اوکو چوانی بھی نہیں دیندہ پاکستانی جڑیا میں نو گالا کر دیا تو دس ہین اندہ ویلڈن مسٹر او دیکھے تھے انجی ریڑی لیا گیا کہاں نکل گیا کھلوتا بھی نہیں اللہ دا فرشتہ بکھو کیوئے میں انہوں کہہ لے فڑ بنا ٹیکٹ انہیں کہو تھے جمع کر آگے میں تھے جمع کر آگے میں موڈنگ پاس مل گیا ٹکٹ مل گیا راتی دس ہوجہ میں جا جب آجا جاں گا میں اگر اپاس ہونا ترہا شکر ہے ان میں تو نکل دے جاں گا نا خجے میں اتھے ہی ہلوتا ہے کارا جا بندہ میرے کول آیا انہیں کہا انہیں منو وہ جڑا ہندو نہیں بول دے سکس ہی انڈیا دا انہیں منو انج اسلام آکھا ہے منو نا سرسری کال اندہ سرسری کال میں کہا والیکم سلام کہتا ہے میں باڑی میں کافی دیس سے دیکھنا ہوں یہ آپ سے بڑی بتمیزی کر رہی تھی کیا مسئلہ وٹس میٹر اور میں کہا بس باجی کوئی نہیں چھڑو آندہ میں انڈیا سے ہوں میرا نام وشواش پتہ نہیں انڈیا دا نہ دے جاؤں گیا کوئی مسئلہ تو مجھے بتائیں اور میں کہا پاجی ہیں میں ستا رہا گیا جاز میرا لنگ گیا سویرے چار ویج دا ایتھے بیٹھاں تو میرے کول میں کہا میرے کول شاہ کو نہیں سی میں کہا اللہ پلا کرے گورے دا وہ میں نے ساڑھے تین سو بات دے کہ میرا ٹکٹ کرا گیا میں کہا اللہ انہوں سلامت رکھے دعا کرنا میں انہوں پہندہ لیں دا آندہ ہے آندہ صبح سے کچھ کھایا آپ نے میں کہا نہیں پا جی سویر تا پکھا میں کہتا ہوں کھانا اسی آندہ یار میرے جہاز کا ٹائم ہو گیا جلدی آ تو میں کھانا کھلاتا ہوں لوگ جو میں انہوں نال لیا کے اتھے ہی بڑے ہوتل بنے نے جہاز ہیں دے اور میں انہوں اندر لیا کے بڑ گیا تو میری ٹکٹ تھی لوست انڈر دی اکانوی کلاس دی انہوں نے اندر بڑھ رہی نہیں دے وہ تھے جاندر ہیں بزنس کلاس آلے لوگ میں اندر گیا تو نہ گئے انہیں اندر بڑھ سکتا انہیں پھر اپنے پیسے کٹوائے میرے اپنا کارڈ اندھا ہے کارڈ مروائیا پیسے کٹوائے انہوں نے اندر بڑھ رہا اندر بڑھ 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 ہوتل انہیں کہا میری بات سنو میرے جہاز کا ٹیم ہو گیا یہ ساری چیزیں اندر پڑی ہیں تم جب تک چاہو اندر رہو شام تک اندر ہی رہنا اندر بکیتے حرام چیزیں ہمیں دے تے حلال بکے کھائیں تے میرے جازدہ ٹیم ہو گیا میرے لیے دعا کرنا اوہ میں اندر وار کے سون مشن دی صداقت ہے میں میرنل بیتی میں انہوں یارہ مجھے انجل آگیا جو میں مماری جانا ہے ہون دی رحمت ہے کبلا زوردہ صدقہ جو نالیا نا اللہ دی بارگاج رحمت آگی سکھ میں اندر باڑ گیا وہ چلا گیا ہون میں نو بکھ بڑی لگی سوی اردہ میں پکھا یار میرا دروزہ کھولو نالا ہو گیا میں جناب ایک کلہ چکے ایک ہرے رنگدہ سیب چکے اتھے جا کے ٹیبل دے بھیج ہو تھے تسی پانڈے نہیں چکنے پھر پانڈے چکنے کڑیاں ہوتے ہوں گیا کھلوٹی ہوں گیا نکا 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 کٹیا وہ نا انگریز ہیں ہمیں ایک نکا جا چھوٹا جا دو پیس پاکے لگے میں پوری پرادی چکلے آتی میں پتہ نہیں کوئی حلال جائے ہیں کہ نہیں ہے میں جناب لیا گے پہلو دوانہ سٹے ہیں سارا اندر پھر میں گیا جڑی جڑی پھر میں شہر لب دیلی حلال مچنگا رج کے کا مخاطب جوئے روزہ میرا کھول گیا جنہوں ہوشوش آگئی نا تو میں گے چلوں نے یہاں وضو کر کے نماز پڑھنا زور بھی رہن دی سر بھی مغرب بھی میں اتھے وضو کرن گیا تو اتھے انہوں نے دا سٹاف دی کڑی کھلوتی کہیں دی کہیں جی شاہر آریش میں گا خو انہیں جناب دوا دا منونہ باتون کھول گئی تا شیشے دا باتون تتہ پانی نال شیمپو نال کئی کوئی دیکھے میں جناب انہوں نے نالے تتہ پڑھنا یا اللہ تیرا شکر ہے رب بات سوڑے یا اللہ تیرا شکر ہے نا آتا ہوگے باہر نکلیا ہوش آگئی نا روٹری اٹھا گئے میں انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھنی شادی انہوں نے کمرہ مہلا کر دی تاکہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے چونکہ بزنس کلاس ہوندی نا میں نماز شادی پڑھی رات دے واجگا تکرے بن اٹھ میں دس ہو جی میری فلائرز میں کہا کانٹا رہا گیا میں جناب اپنے مبائل چار جنگ چوندے لائے میں کہا لو جی اور میں نکلنا جی میں بیٹھا ہوں دیکھے منڈا پاکستانی آیا اندھا ہے اسلام علیکم میں کہا پاکستان جا رہے ہیں میں کہا نہیں بھائی میں تو جا رہا ہوں ادھر جپان کہتا ہے میں آٹھ سال کے بعد سڈنی سے میری دادی رہتی سلام آباد تو میں نے دیکھا پاکستانی لگتے ہیں انہوں میرا دل کرے میں کسی نو گالت ہستا میری گالتے کو سوڑے یار میں انہوں گورا میں انہوں میں آگیا مطلب ہے پیسے یہ دے گئے میں کسی نو گالت رہا ہوں میں اپنی دوا دا انہوں گالت رہا ہی میں آگیا یار گالت تو انہوں میرا انجوئی ہوں کہندہ اچھا انہیں جناب چاہ پیتی پران جا گئے چاہ پی کہ پھر میرے کل آگیا کہتا ہے بھائی آپ بہت اچھے نیک آدمی لگتے ہیں انہیں نا انہیں سارے جیب جو پیسے کڑے ڈالر اسٹریلیا دیکھنا دا پیسہ کریں یہ پیسے اپنے پاس رکھ لیں وہاں پاک جبان جا گے پتہ نہیں کوئی لینے نہ ہے تو مشکل آپ کو نہ ہے تو یہ میری طرف سے آپ رکھنے میری خوشی ہوگی او میں آگیا میں کوئی منگتا ہوں یار میں آگیا میں آگیا میں آگیا میں آگیا میرے کول میں آنی پیسے پسے لیندہ میں آگیا 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 میری بات سنے مجھے پتہ بڑے خود دار آپ پیسے گئنے پچاس ڈالر رکھ لیں پجاس ڈالر پاکستانی پانچہ ڈالر پی جوڑا ائر پورٹ سنے مٹھائی دا او تکو تکی پجاس ڈالر دے گیا دو بیاں میلے دس سال پجاس ڈالر میں آگیا چلو کوش نہ کوش نہ کھاں کو اوپا ہی دے کے چلا گیا بگلی بات میرے ساتھ سنے کیا ہوگا جنہوں او بندہ چلا گیا یقین کرو میری جو کفیت بنی میں نو سارا منظر سامنے میرے کنو اتھو سامنے میں آتے اچی اچی رون بچے مطلب آپ اندازہ لگائیں بندہ ایسی کفیت نکلا پردیس ہو غریب الوطنی ہو ان روٹی بھی لاب جائے ان روٹر سب کچھ مل جائے ٹکڑ بھی لاب جائے میں رون لگ پیا خوشی سے اچھا میں روما کاریقبال اگلی سارا سٹاف پریشان میں چپ اتھ چپ کو نہیں کروں دا سارے اتھ بھلوٹے ہوں چار بجے انگریزی چار بڑے کوئی آکھے نے بہت زیادہ کھاتا کوئی آکھے نے بڑی کھاتی چار کھانڈے لڑ گیا روندہ چپ میں کوئی نہ کرا ہوئے آپ بشورہ کرتے بہت ہی روٹی کھالی پتہ نہیں کی ہو گیا کر دیا کر دیا میں چپ چپ کر گیا میں چپ نکر آیا میں رو رو کے چپ کی تا پھر میں جناب اتھ اٹھ اٹھ انہوں باہر نکل نکل نا سی میں پتہ نہیں جاد وچ میں نو حلال لبے نا لبے اتھ چپ سا چپ سا سن نا میں اتھ چک کوئی نہیں سا دا میں مایوب سمجھ میں دو لے چکے دو سی چکے جو ڈال دول چکی منو ڈککن نا کڑ سر نکل جا بے تھوں میں پای اپنا بیگ پر میں سلام علیکم میں نو بجے نکلیا جا چپڑے جو جا چاہے میری سیٹ کھر سا میں ادھر بی 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 میری سیٹ سیٹ یقین کر بلاؤ میں بلاؤ کوئی نا کیفی جو نکل کے آیا میں جو موم ہو کے جپان پہنچے میں اے فکر میرا بی 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 لبے گا جا تھلے اتر کے آیا شکیل صاحب شکیل صاحب شکیل صاحب کون نے میں کہ میں ادھر آ میرا بی میرے سام کھول چیک کر تیری کچھ گمت نہیں ہوئی سانو پتا لگ تیر نہ لگ حادثہ ہو گیا تو ستا رہ گئے تیر سانو بڑی تکلیف ہے تیری مون میری ہرش میرے سپرد کی تی کیلے میں کھا چھتے جاج پوکر لگی چار پانچ گئے سفر سی میں جنا پہنچے اپنا مرکز من عجل قرآن چھ تی یقین کرو اللہ دی قسم مینو پتا لگا میرا مشن سچا ہے کدی مشکل آ جائے اللہ دی قسم جڑا میرے قائد مند دی دلوں مند دی انہوں کدی مشکل اوندی نہیں یہ ڈاٹر تاہ القادری حضور شاہ وہ ہستی ہیں جن جن کا تعلق ہے ہمارا تعلق سادیاں گل لگن لگن لیکن الحمدللہ ہمارا تعلق ہے ہم نے دیکھا ہے ہمارے گروں کی لڑائیاں جگڑے مسائل پورا خاندان ہم سے آکے پوچھتا ہے یہ کس نے سکھایا یہ من حاج قرآن نے دیا ہماری لوگ عزت کرتے ہیں معاشرے میں اور بھی نوجوان ہیں اور بھی علماء ہیں اور بھی پیر ہیں اور بھی لوگ ہیں ہماری عزت ہے تو من حاج قرآن کی وجہ سے آئیں اس کاروان میں شامل ہو جائیں آپ کو دعوت فکر ہے اس صدی میں یہ جو مجدد تحریک ہے رسول نماز تحریک ہے اس کے کارکن بنے اس کے رفیق قرآن بھیجے اور پھر دیکھ انہوں پہ رنگ چڑھتا ہے اور جب وہ رنگ چڑھ جائے گا انشاءاللہ پھر ہر طرف سے محبت رسول کی خیرات آئے بہت ساری باتیں آپ سے اور کرتا مگر وقت کی تلا میں میرے ہاتھ میں نہیں میری نظم بھی اٹھے رہ گئی اور بارے استاد محطرم کے والا سید حضرت شاہ صاحب حضور شاہ کے اولین شاگردوں میں پچھلے دن ان کا وسائل ہوا فیصل آباد میں ان کے لیے فاتح خانی کر لیں اور حضور شاہ خانی صاحب اور ان کے پورے خاندان کے لیے ان کی والدہ محترمہ کے لیے دعائے خیر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے شہداء کے لیے بھی سب کے لیے اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مبارک صلی اللہ علیہ اے میرے کریم مالک تیرے ولی کامل مجدد روان صدی حضور شیخ علیہ سلام کی آج سالگیرہ کا دن ہے یا اللہ تیری نعمت ہمیں ملی ہم شکرانے کے طور پر تیری بارگاہ میں دعا کرتے مولا ان کو میرے خزر تعالیٰ تعالیٰ حضور شیخ علیہ سلام کو صحت و تندر و زندگی تعالیٰ تعالیٰ یا اللہ حضور شیخ علیہ سلام کے پورے کنبے کو پوری اہل و ایال کو سلامتی تا فرما یا اللہ ان کے چاہنے والوں کے چاہنے والوں کی خیر فرما اے اللہ جو فاتح خانی کی ہے دوستوں نے دعائیں میرے سپرد کی میرے مالک تیری بارگاہ میں اور تیرے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے جو میں سواب ملے گا تیرے حبیب کے حضور حضور یا اللہ میں صدی میں پیدا کیا ہے یہ پہچان ہر کسی کو تا فرما یا اللہ جو ظالم ہیں یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما ان کو ان کے انجام تک پہنچا یا اللہ تو جانتا ہے ان کا کوئی جرم نہیں یا اللہ انہیں ازادی تا فرما یا اللہ انہیں جیل کی ان کے والدین کی خیر فرما اللہ محزور صاحب جو روح روان ہیں ان کی پوری ٹیم کو سلامت رکھ یا اللہ من حاج القرآن کو برکت اتا فرما خیر تا فرما یا اللہ سب کا خاتم بال ایمان فرما حضور شیخ السلام کی سنگت میں یا اللہ جیسے دنیا میں جمع رکھا ہے حشر میں بھی جمع فرما ہمارا خاتم بالمشن فرما یا اللہ من حاج القرآن پہ موت اتا فرما ہمارا جینا بھی من حاج القرآن کے لئے ہو ہمارا مرنا بھی من حاج القرآن کے لئے ہو یا اللہ حضور شایخ السلام کو میرے خضر تا فرما یا طاقت دے فرشتوں کی مدد فرما تا کہ دردی کا نظام بدلے غریبوں کا سر بلند ہو یا اللہ سیاسی نظام بدلے معاشی نظام بدلے معاشرتی نظام بدلے یا اللہ حضور شایخ اللہ کو حلم حوصلہ جو نے عطا فرما ہے ہمیں بھی عطا فرما یا اللہ من حاج قرآن کا چاہنے والے کی خیر فرما یا اللہ یہ یا اللہ حضور شایخ السلام کے ہر فرزند کو حسن بھائی حسین بھائی پوری نسل کو سلام دیتا فرما کریمہ ببخش عبر حالمہ کہ ہستم مسیر اکمند ہوا نداریم غیر اتفر یا درس ای آسی آرہ خطاب بخش بس صلی اللہ تعالی خیر خلق بنور عرش محمد محمد ابھی کیک کٹا جائے گا دوست شریف فرما دو منٹ کے لئے